ریڈیو صدایہ حریت جمہور کشمیر آپ سے مقاتب ہے محمد تاریخ خصوصی اپ ڈیٹ کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں تینات بھارتی فوجوں میں خودکشوں کے بڑھتے رجحان نے بھارتی حکمرانوں کو پریشان کر رکھا ہے خنموں سری نگر میں تینات بھارتی فوج کے لفٹ نٹ کرنل صدی بغت کی حالیہ خودکشی سے بھارتی فوجوں میں مایوسی اور افسردگی کی بڑھتی ہوئی سطح کو ظاہر کرتا ہے کیرن کپاڑا میں ایک اور بھارتی فوجی ترویتی پرکاش نے خودکشی کر لی ہے اسے قبل بادامی بھاگ کنٹرون میں سری نگر اور راجورے میں بلترتیب دو فوجوں نے خودکشی کی مقبوضہ کشمیر میں رواب مہینے میں چار بھارتی فوجی اب تک خودکشی کر چکے ہیں یون جنوری دوہزار ساتھ سے لے کر اب تک مقبوضہ کشمیر میں تینات چار سو چورانویں بھارتی فوجی اپنی زندگیوں کا ختمہ کر چکے ہیں بھارتی وزارتی دفاع کے مطابق گدشتہ ایک دہائی کے دوران ناؤ سو ایک سے زائد بھارتی فوجی خودکشی کر کے اپنی زندگیاں ختم کر چکے ہیں جن میں چالیس بھارتی بحریہ اور ایک سو بیاسی بھارتی حضائی کے حلیکار بھی شامل ہیں بھارتی فوجوں میں خودکشی کی بڑھتی شرح کی پیشے سب سے بڑی وجہ مقبوضہ جمہور کشمیر اور شمال مشرقی بھارتی ریاست میں بھارت مخالف حالات سکڑیوٹی چھٹی ناملنا اپنے افسران کا ناروہ سلوگ گر اور بال بچوں سے دوری ہے مقبوضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوجوں میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے روجہان کی ایک وجہ کے طور پر عوام کے خلا بیکار اور بے نتیجہ جنگ لڑنے کا احساس بھی پیش کیا جاتا ہے چند برس قبل بھارتی طبی مہرین پر مشتمل ایک وفد نے مقبوضہ کشمیر میں تائینات بھارتی فوجوں کو زندہ لاشوں کے ایک فوج قرار دیا جو بری طرح ٹوٹ فوڑ کی شکار جنگ لڑنے سے آری اور اپنے آسابی تناب پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر شراب نوشی کرتی ہے ڈارس طرح کا بھارتی فوجوں نے محصرہ کر کے کھانا تراشا لی بھارت نواز نیشنل کانفرنس کے سربارہ فاروق عبدالا کا کہنا ہے کہ آرڈیکل تین سو ستر اور پنتیس ایک و منسو کرنے کے بعد کشمیری عوام کو ترقی کے نام پر گم رہ کرنے کی کوشش کی تاہم عوام کو کچھ نہیں ملا خصوصی اپ ڈیٹ ختم ہوا موضہ کشمیر میں تائینات قابض بھارتی آفاج کے اندر خودسوزی کا بھرتا ہوا رہجان دراصل قدرت کا انتقام ہے یہ اس ظلم اور ناانصافی کا انجام ہے جو کشمیروں کے ساتھ گزشتہ ساتھ دہیوں سے جاری ہے ساتھ ہی یہ اس مایوسی حوصلہ شکنی بددلی اور آثابی تھکاوت اور شکست کا بھی ثبوت ہے جس سے اس وقت بھارت دوچار ہے دور جدید کا فیرون جو اپنے آپ کو اس خطے کا چودری سمجھتا ہے اس وہم میں مبتلا تھا کہ قوت کے بلبوتے پر نہتے اور بے بس کشمیروں کو روند کر مقبضہ کشمیر پر اپنی فتح کے جنڈے گھاڑے گا لیکن آج کشمیر بھارتی فورسز کا قبرستان اور موت کا کموہ ثابت ہو رہا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق دو ہزار ساتھ سے اب تک پانچ سو کے قریب فوجی خودکشی کر کے بھارتی حکمرانوں کی روند اور توسی پسندانہ سوج کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خودکشی کے واقعات میں تیزی آ رہی ہے یہ اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہیں جذبہ ایمانی اور جذبہ حریت سے سرچار نہتے کشمیروں نے بھارت کے گرور کو خاک میں ملا دیا ہے بھارتی فوج میں خودکشی کا بڑھتا ہوا رہجان بھارتی حکمرانوں کے لئے نوشتے دیوار ہے جو اپنے فوجیوں کو ایک بے مقصد لڑائی میں جھوک رہے ہیں یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ بھارتی فوج شکست خوردہ ہے لہذا بھارت کے لئے یہی بہتر ہے وہ اپنی مکمل شکست اور مزید ظلط اور رسوائی سے بچنے کے لئے مبضہ جمع کشمیر سے فوج نکالے اور کشمیروں کا حق خود ارادت تسلیم کرے اگر آپ بھی بھارتی حکمرانوں نے اپنی زد اور ہردرمی ترک نہ کی تو پھر شاید انہیں پشتانے کا بھی موقع نہ ملے تب صرف ختم ہوا